ہالو گائز آپ دوالی سبی کو یہ تھا ہمارے دوالی کی شام کے دن کی کچھ پوجہ کی تصویریں جو مجھے شعر کرنی تھی آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ کون ہے پہچانے یہاں پہ اوپر ہمارا مندر اور یہاں پہ نیچے میری ممی اور پاپا کر رہے تھے پوجہ کی تیاری اور یہ ہمیں چھوٹے سسٹر جو گیٹ پہ کھڑو کے دیکھ رہی تھی کہ پوجہ ہو رہی تھی کیسے اور یہاں پہ یہ دونوں زنے کچھن میں کر رہے تھے جھگڑ اور یہ تھی ہمارے کچھ روم کی ڈیکوریشن جو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہاں پہ ہوئی ہماری پڑا پر پوجہ کی تیاری پھرکی ہم نے پوجہ اور ہم نے بلال عشمی جی کو اپنے گھر پہ میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے تو انگ نہ سجائیں گے دیپ جلا کے دیوالی میں مناؤں گے رام آئیں گے تو انگ نہ سجائیں گے دیپ جلا کے دیوالی میں مناؤں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے رام جھولیں گے تو پال نہ جھولاں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام جھولیں گے تو پال نہ جھولاں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے می تو روچی روچی بھوڑھ لگاؤں گے ماخن میں شری میں رام کو کھلاؤں گے ہو میں تو روچی روچی بھوڑھ لگاؤں گے ماخن میں شری میں رام کو کھلاؤں گے پیاری پیاری رادھی پیاری شام سنگ آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے میری جھکڑی کے بھاگات کھل جائیں میرا ممائنگی تو یہاں پہ باپا دکھا رہے تھے ہمارے گھر کی آپ کو ڈاکوریشن پوجہ کے بعد کہ ہم نے کیسے ڈاکوریٹ کیا تھا اپنے گھر کو رام کو بولنا رہے کے لئے تو چھوٹ چھوٹی سے ہم نے سائی چیزیں مگھائی تھی میشو سے ساری آن لائن اور ساری مجھے ملی تھی بہتی ریزنگ پرائز میں اور بہتی آفورز میں مانے مگھائی تھی دیوالی اور اس سے ہم نے اپنا سندھا سے گھر کو کیا تھا ڈاکوریشن کیسے لگا ڈاکوریشن ہم کو ضرور بتائیے گا یہ لشمی جی کے پیر کے چھاپ جیسے کہ بیسکلی سب کے گھر میں پوزہ ہوتی ہے بس ڈاؤن پر کر کے آپ کو دکھا رہے تھے کہ ہم نے رام کو بلانے کے لئے کس کس طریقے کی ڈاکوریشن کی تھی ڈاکوریشن پسند آئی ہو تو ایک بار کمنٹ میں تینک یو بول کے ایک بار واو بول دیجئے گا تاکہ ہمیں بھی اچھا لگیں یہ تھی کچھ ہماری مندر کی ڈاکوریشن اور اس طریقے سے ہم نے پوچھا کی دیوالی منایا سیلیبریشن کیا دیوالی کا یہ چھوٹا سا ویڈیو ہمارے طرف سے کیسا لگا آپ کو ضرور بتائے گا ہماری پوری فیملی کی طرف سے آپ کو بھی دیوالی کی بہت 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 ساری شبک آمنا ہے دیوالی پہ ہماریا بنی تھی کھیر اور پوڑی پھر ہم نے کھائی کھیر اور پوڑی ابھی آپ کو آگے ہو جو ویڈیو میں دیکھنے کلم ملے گا ساتھ میں چڑھایا تھا ہم نے گڑی جی کو لڈو اور لڈو کا بھی ہم نے بھوگ لگایا اس بار اپنی بوجن تھانی میں جیسے کہ نئی مورتیاں آتی تو ہماری میں نئی مورتیاں آئیں تھی جن کا ہم نے پوجن کیا تھا دو مندر آپ کو اس لئے دیکھ رہے ہوں گے کہ دیوالی کے لبنے بگایا تھا چھوٹا سا مندر اللہ لگ اور باقی گھر کے مندر تھا الگ یہ تھا ہمارا کھانا کیونکہ ہم پہلی بتا چکی تھی اس کے بعد بھائی اور پاپا گئے جھت پہ اور پھر اور رہنے کیا تھوڑے سے پٹا کے پاپا کو لگتا ہے بہت ڈرت بھائی یہ پورا رکیٹ چھوڑ رہا تھا راکیٹ اوڑنے سے پہلے پاپ آئی بھاگ گیا اور یہ لگائے راکیٹ میں آگ اور یہ راکیٹ گیا فر تو اس طریقے تھی ہماری دوالی پھر ہم نے دیکھی تو اسے لائٹنگ محلے میں کس کس نے لگائی تھی کیسے کیسے جھالر سوڑے سے اور ہم نے چیزوں کو کیا انجوائے ہاپے دوالی آل آف یوز آپ بھی لوگ ہستے رہے مسکراتے رہے اپنے پریبار کے ساتھ سوستے رہے اور آپ لوگوں کے دوالی کیسے رہے ہم کو کمیٹ میں کرنا نہ جرور بتائیں ایک بار محسس کر کے ویڈیو کو بھر کر کے پیار دیں تاکہ آگے بھوش میں بھی ہم آپ کے لئے ایسی ہی سندر اور اچھی ویڈیوز لاسکیں تب تک کے لئے با بائی گوڈ نائٹ تب تک کے لئے اسی ہی کو بچی چیزیز بھی گوڈ نائٹ تک کے لئے بید تک کے لئے بھوش میں جوڈیوز تک کے لئے ڈیوز تک کے لئے تک کے لئے موسیقی